دیش میں کرونا مہاماری کے خلاف کیے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران اپنی ڈیوٹی کا نروہ ہنٹ سہی ڈنگ سے کرنے کے لیے پندھو میں تینات پولیس کرمیوں کو ویپار مندل پندھو کے دورہ سمبانت کیا گیا ستانی میڈیا کرمیوں کو بھی لوگ ڈاؤن کے دوران سہی پترکاریتہ کرنے پر ویپار مندل کے سدسیوں نے بھی سمبانت کیا پولیس وہ میڈیا کرمیوں کو سمبانت کرنے کے لیے پندھو قصبے میں ایک سادے سمہاروں کا آیوجن کیا گیا جس میں شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے پولیس چوکی پندھو میں تینات پولیس کرمیوں اور میڈیا کرمیوں کو سمبانت کیا گیا اس سب سب پر ویپار مندل کے ادھیکشہ کلدیپ راجنند نے کہا کہ سنکٹ کی گھڑی میں پندھو چوکی میں تینات پولیس کرمیوں نے پوری امانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کا نروحان کیا ہے اور جرورتمند لوگوں کی ساہی تکی ہے ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کرمچاریوں کی بھی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کشیتر کے سبھی لوگ گھروں میں بند تھے باوجودیت کے سبھی ستھانی پترکاروں نے کشیتر کی ہر چھوٹی بٹی گھٹنا کو اخباروں ورڈ ٹی وی چینلوں اور شوشل میڈیا کے مادیم سے ہر ویکتی تک پہنچایا ہے جسے کشیتر واسیوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران بھی گھر بیٹھے پلکل جانکاری اپلکد رہی بپارمند کی طرصتے جو مارے ستھانی پولیس چوکی دینچار اور ان کا سٹاف اور پتر کا ان کو بپارمند کی طرصتے ان کو سمانت کیا گیا ہے کیونکہ کرونا کی طرح کرونا کے ہونے کے قارن ان جو بپارمندل اور ستھانی لوگوں کی سیوہ کی ہے جو کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور کسی کو کوئی حراس نہ نہیں ہوئی اور صحیح طریقے ڈالے انہوں نے کام کیا ہے اور ایسی اس گھوشی میں ان کو ان کو سمانت کیا گیا ہے بپارمندل پندو دوارہ ستھانی پولیس چوکی کے سمست پدہ دکاریوں کانسٹیبل وہ ہومگارز کے جوانوں کو پچھلے 48 دنوں سے پندو بجار میں اور پورے پندو کشتر میں دے رہے ہیں اپنی سیوہوں کے لیے بپارمندل دوارہ سمبانت کیا گیا اسی کے ساتھ بپارمندل نے پریس کلپ پندو کے تمام سدسیوں کو بھی سمبانت کیا ہم پریس کلپ پندو کی طرف سے بپارمندل کے سب ہی سدسیوں کا تہ دل سے اب ہارویکٹ کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ پولیس کے پرتی ہر آدمی کی ملک گھرینہ سے ہی دیکھتا ہے آج جو بپارمندل نے ہمیں سمانت کیا جس تکے سے بپارمندل نے ہمیں سمان دیا تو آج محسوس ہوا کہ نہیں ایسا نہیں کہ ہر آدمی پولیس کو گھرینہ کی درشتی جہ دیکھتا ہے میں بپارمندل پندو کا دھنیواد کرتا ہوں جو انہوں نے آج پولیس کو سمان دیا